اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے غصے اور رنج بھری حالت میں فرمایا کیا تم نے میرے بعد یہ بہت بری جانشینی اختیار کی کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے حارون علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالے تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو ناظرین حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کے اس قصے سے مجھے اور آپ کو بہت سارے سبق ملتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہمیں پتا چلتی ہے سب سے پہلی یہ کہ ایک مواحد ایک مومن جب کبھی کسی قوم میں شرک کو دیکھتا ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کر پاتا وہ سخت غصہ ہوتا ہے شرک سے ناراض ہوتا ہے کیونکہ اس کی سختی اس کی برائی اس کے دل میں ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم کے لوگ بچڑے کی پوجا کرنا ہے عبادت کرنا ہے سخت غصے میں آ گئے اور اپنے بھائی کو عطاب کا شکار بنایا اور ان پر سختی کرنے لگے کہ کیسے تم نے قوم میں شرک ہونے دیا اور وہ تختی کوہ تور سے لائے تھے وہ انہوں نے اٹھا کر کے سائیڈ میں رکھ دی غصے کی حالت میں تو ایک مومن کبھی بھی شرک کو یاد رکھیے برداشت نہیں کرتا وہ اس کو جو ہے اپنے اندر پنپنے نہیں دیتا تو میری اور آپ کی غیرت بھی اسی طرح ہونی چاہیے جب کبھی جہاں کہیں شرک دیکھیں ہم کم سے کم اپنے اندر اس کو برا محسوس کریں اپنے اندر گھٹن محسوس کریں کہ یہ شرک ہے یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا ہے اسی طرح سے ایک اور چیز جو اس واقعے سے مجھے اور آپ کو پتا چلتی ہے وہ یہ کہ یاد رکھیے ہم کبھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہمارے کرنے پر ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہو یا وہ لوگ جو ہمیں ناپسند کرتے ہیں جو ہمیں برا سمجھتے ہیں ان لوگوں کو خوشی محسوس ہوں ان لوگوں کو حسی آئے جیسے حضرت حارون علیہ السلام نے کہا نا فلا تشمد بیال اعدا میرے بھائی کیا کر رہے ہو اگر تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو وہ ہمارے دشمن جن کے خلاف ہم بس سرے پیکار ہیں وہ لوگ ہمارے اوپر ہسیں گے لہذا اس طرح نہ کرو اس طرح نہ کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے روکا تو یاد رکھیے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب کبھی ہم کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں کہ جس سے ہمارے دشمنوں کو یا وہ لوگ جو ہمیں ناپسند کرتے ہوں وہ ہم پر ہسیں اور ایک آخری بات اس سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب کبھی کسی کی ہم کوئی غلطی دیکھے نا یا کوئی ایسا کام دیکھے جس سے روکنا چاہیے تو ان کو بہترین انداز میں نصیحت کرے جیسے حضرت حارن نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ سے کہا یبنا امہ دیکھو خطاب کرنے کا انداز تو دیکھئے انہوں نے یہ نہیں کہا یا آخی آخی کہتے تھے سمجھ میں آجاتا سگے بھائی تھے دونوں پھر بھی انہوں نے ماں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اے میرے ماں زاد بھائی ماں جائے جس کو کہتے ہیں یعنی ماں کی طرف سے انہوں نے رشتہ بتا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نرمی سے خطاب کیا تو کتنا پیارا انداز قرآن نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے تو اس آیت سے ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کریں گے قیامت کی ہولناکی کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو روایت مرویے فرماتے ہیں یہودی علماء میں سے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اے محمد ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور اسی طرح زمین کو ایک انگلی پر درختوں کو ایک انگلی پر پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر پھر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس یہودی علم کی بات سنی تو آپ مسکر آئے حتی کہ آپ کے سامنے کے دانت نظر آنے لگے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان لوگوں نے اللہ کی جس طرح سے قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی حال یہ کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور آسمان اس کے داہینے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوگا اور وہ ان لوگوں کے شرک سے بالکل پاک اور بلندر ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی علم کی تصدیق کی کہ قل قیامت کے دن ان تمام چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھے گا اور کہے گا لی من الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے پھر خودی جواب دے گا للہ الواحد القہار کہ آج اللہ قہار کی بادشاہت ہے اور ایک آخری روایت جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حضرت آدم سے کہے گا اے آدم حضرت آدم علیہ السلام عارض کریں گے اطاعت کے لئے حاضر ہو مستعد ہو ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم میں جانے والوں کو ان لوگوں سے الگ کر دو جو جنت میں جانے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے تعداد کو جہنمیوں کو الگ کروں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننیانوے جہنم میں جائے گے صرف ایک جنت میں جائے گا اللہ اکبر غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک ہزار لوگوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نو سو ننیانوے جہنم میں جائے گے صرف اور صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کثیر تعداد میں ہیں لہذا ہم حق پر ہے یاد رکھئے زیادہ ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہے کیونکہ اکثریت جہنم کی طرف جا رہی ہے قلیل جو ہے جنت کی طرف جانے والے لوگ ہیں لہذا اس کو یاد رکھنا چاہیے اور وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ بچے بڑھے ہو جائیں گے حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی تمام لوگ اس وقت خوف اور دہشت میں ہوگے تمام لوگ مدہوش ہوں گے یہ بہت بھیانک وقت ہوگا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سے پناہ مانگے اور اللہ رب العالمین سے کامیابی کی دعائیں کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں